آز دن بھر کی کئی مہتپون خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں چلی ایک ایک کربستار سے بتاتے ہیں اس سے بہت شاہدان کو اب تک سبسکرائب نہ کیا اور فاور شاہدان سبسکرائب پر لائک تو شیئر کر دیں تاکہ اسی تائی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلے شروع کرتے ہیں پہلی بڑی خبر سماج وادی پارٹی کے پرموخ اخلی شیادب نے ملکی پور ویدہان سفہ سیٹ سے اپ چناؤں کے لیے اجید پرسات کی امیدواری کا ویروت کرنے والے نیتاؤں کو منا لیا ساتھی رہیوار کو پارٹی مکھیالے میں پوری آیودیا کے پارٹی نیتاؤں کو لخنوں بلایا اور انہیں سمجھاتے ہوئے پارٹی کو جتانے کے لیے حامی بھڑوائی پیریس اولمپک میں میں سو گرام ادھک وجن پائے جانے کے بعد فائنل سے ٹھیک پہلے آئیوگ قرار دی گئی بھارتی پہلوان وینیش فوگات نے رہیوار کو اپنا جنم دن منایا اس دوران وینیش نے بتایا کہ ان کا شریر تو ٹھیک ہے لیکن مانسک اس طرح ہلا ہوا ہے کھیل چھوڑنا آسان نہیں ہے لیکن جو میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے میرا ایموشنلی بریک ڈاؤن ہوا ہے یونیفائیڈ پینشن اسکیم پر کاؤنگریس ادکش ملیک آجن کھڑگے کی یوٹن والے تنچ کا بھاچپا نے جواب دیا ہے میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ورش نے ترہوی شنکر پرسات سے جب اس پر سوال پوچھا گیا لیکن ہیماچل اور کرناٹک میں سرکار بنائے ہوئے اتنا سمیں ہو جانے کے بعد بھی آج تک اس پر ایک بیٹھک نہیں ہوئی یوپی کی یوگی سرکار اگلے دس دنوں میں چار جیلوں میں روجکار میلو کا آئیوجن کرنے جا رہی ہے اس میں لگ بھگ تیس ہزار یوان کو روجکار کے افسر اپلبد کرائی جائیں گے اس مہینے اب تک تین روجکار میلو کا آئیوجن کر لگ بھگ سترہ ہزار کو نیوکتی پتر دیا جا چکا ہے تیلگو فلموں کے سپرشٹار ناغہ ارجون کے ساتھ سوالیتو والے ایک این کنونشن سینٹر پر بلڈوجر ایکسن کے بعد تیلنگانہ کے مکھ منتری ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی سرکار جھیلوں پر اتکرمن کرنے والوں کو نہیں بخشے گی بھلے ہی وہ سماج میں پربھاوشالی ہو ریونت ریڈی نے بھگوت گیتہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھگوان شری کشن کے اوبدیشوں کا پالن کر رہے ہیں بھاجپا کی ہڑیانہ یونٹ نے نرواشن آئیو کو پتر لکھ کر ایک اکٹوبر کو ہونے والے ویدہان سبا چناؤ ٹالنے کی مانگ کی ہے اسے لے کر کانگریس سمیت اندل بی جی پی پر نشانہ سادھ رہے ہیں اسے لے کر سوال پوچھے جانے پر بھاجپا کے سینئر نیتا انیل ویج نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کل ہی چناؤ لڑنے کے لئے تیار ہیں اسم کے مکہ منتری ہمنتب اس وقت سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ راج میں مہیلاؤں کے خلاف اپراد کی حالیہ گھٹنائے زمین حرپ نے اور اسمیہ لوگوں کی پہچان کو خطرے میں ڈالنے کے برے ارادے سے کی جا رہی ہے انہوں نے اپرادوں کے پیچھے راجدیتک سرنکچن ہونے کی بات کہی اور ساتھی یہ بھی دعویٰ کیا کہ ویدت طاقت اسمیہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے بیہار کے بھاگلپور میں گنگا کا جلستر بر رہا ہے رئیوار کو سبور علاقے میں پانی کا دباؤ اتنا بر گیا کہ ایک دن پہلے این ایچ اسی کا درست کرایا گیا ڈائیورزن پھر سے بہ گیا اس میں لگایا گیا پائی پانی کے دباؤ کے کارن باہر نکل گیا اور حالت بے قابو ہوتا دیکھ ترنت وہاں آوہ جاہی پر رک لگا دی گئی کینر منتری جتنا ماجی نے مکمنتی اس کمار سے ملاقات کی ہے یہ ملاقات مکمنتری آواز پر ہوئی جس میں بیہار میں ایم ایس ایم ای کی استھیتی میں صدھار اور وکاس پر چچا ہوئی آپ کو بتا دیں کہ اس موقع پر ہم کے راشتریا دکسہ بیہار سرکار میں منتری ڈاکٹر سنتوس کمار سومن بھی ساتھ رہے ستروں کے مطابق اس موقع پر بیہار میں چار سیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤں پر بھی منتھن ہوا آپ کو بتا دیں اس سے پہلے جتنا ماجی نے موڈی کیبینٹ میں کینر منتری بننے کے بعد مکمنتی اس کمار سے ملاقات کی تھی کینر منتری اور لوچپا آر کے ادھک چراغ پاسوان نے جاتی جنگنہ پر اپنی استثیتی صاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جاتی جنگنہ کے پکچ میں ہے اور اس کا سمرتن کرتی ہے چراغ پاسوان نے سپورٹ کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میری پارٹی نے ہمیشہ اپنا رخ صاف رکھا ہے کہ وہ جاتی جنگنہ کے پکچ میں ہیں ہجباللہ نے رئیوار ترکے اسرائیلی دھرتی پر تین سو سے زیادہ راکٹ سے حملے کیا حملے کے بعد ہجباللہ کا بیان آیا ہے کہ اس کے کمانڈر فواد شکر کے قتل کے انتقام کا پہلا چرن سفلتہ پروک پورا کر لیا گیا ہے حالانکہ اسرائیل نے بھی جوابی حملے میں سو سے زیادہ راکٹ سے حملے کیے اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ ہجباللہ کے زیادہ راکٹ ایرین ڈوم کی مدد سے ہوا میں ہی نشٹ کر دیے گئے ایک اخبار کو دیئے حالیا انٹرویو میں کنگنا نے کہا ہے کہ اگر سرکار مجبوط نہیں ہوتی تو کسان آندولن کے سمیں پنجاب کو بھی بنگلہ دیش بنا دیا جاتا بی جی پی سانسد نے آروپ لگایا ہے کہ کسان آندولن کے سمیں اوبدروی ہنسہ فیلا رہے تھے اور ان کی پلاننگ بہت لمبی تھی کانگریس پارٹی نے رائیوار کو یو پی ایس کی گھوشنا کو لے کر کیندر پر کٹاکچ کیا ہے کانگریس ادکچ ملیک آجون کھڑگے نے کہا ہے کہ یو پی ایس میں یو کا مطلب موڈی سرکار کا یو ٹرن ہے مکھ ویپکچی دل کا یہ کٹاکچ ہے ایسے سمیں میں آیا ہے جب ایک دن پہلے ہی کیندر منتری منڈل نے اس سممند میں فیصلہ لیا ہے آپ کو بتا دے کہ راشتری پینشن پرنالی کے تحت ایک جنوری دوہزار چوبیس کے بعد سیوہ میں شامل ہونے والوں کے لیے ویتن کے پچاس پرتیشت کے برابر پینشن کی گارانٹی کو منظوری دی گئی ہے پردہان منتی نائین موڈی نے مہراش کے جلگاؤں میں رائیوار کو جنصبہ کو سمبودیت کیا اس دوران انہوں نے مہیلہ سرکچہ کا مددہ اٹھایا پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ آج میں ایک بار پھر سے دیش کے ہر راج نتک دل سے کہوں گا اور راج سرکار سے کہوں گا کہ مہیلہوں کے خلاف اپراد اکچھم میں پاپ ہے دوشی کوئی بھی ہو وہ بچنا نہیں چاہیے جمہو کشمیر میں جیسے جیسے چناؤں کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے سیاسی کھیل بھی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے نیشنل کانفرنس آن کانگریس پہلے سے ہی ایک پالے میں ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ مہبوہ مفتی کی پیپولز ڈیمکریٹک پارٹی بھی ایک ہی سر میں سر ملا سکتی ہے اس بیچ نیکہ کے اپادیکش اور جمہو کشمیر کے پورو مکمتری عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کو بھی اپنے پالے میں کرنے کے لیے داؤ کھیلا ہے کرناٹک میں کانگریس کا ایک ویدھائیک نے ویپک چھیدل بھارتی انتہ پارٹی پر آپریشن کمل چلانے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے رائیوار کو کہا ہے کہ سو کروڑ روپے کی پیشکس کر کانگریس ویدھائیکوں کو لبھانے کا پڑیاس کیا جا رہا ہے تاکہ مکمتری سیدھا رمیہ کے نیتیت والی راج سرکار کو اسٹھر کیا جا سکے امریکہ کے پورو راشپتی دونالڈ ٹرم کے اوپر ایک نیا خلاصہ ہوا ہے ٹرم کے راشپتی رہتے ہوئے ان کے صلاحکار رہے میک ماسٹر نے خلاصہ کیا ہے کہ دوہزار سولہ راشپتی چناؤں میں روس کی طرف سے ہستک چھپ کیا گیا تھا اس کے بارے میں تدکالین راشپتی دونالڈ ٹرم کو ان کے صلاحکاروں نے چتابنی بھی دی تھی لیکن اس کے بعد بھی ٹرم پ روس اور راشپتی پوتین کے ساتھ بہتر سنبند بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے ایران سمرتت ہجب اللہ کے کہر کے بیچ اسرائیل میں ہی فوٹ پڑھنے لگی ہے لوگوں کا نیتن یاہو پر بھروسہ اٹھنے لگا ہے لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی لوگ نیتن یاہو کے خلاف سرک پر اتر کر آندولن کر رہے ہیں اور ہماس کے خلاف ناکامی کے لیے انہیں کوس رہے ہیں وپکچی دلو کے نیترت میں اسرائیلیوں نے دیش میں پھر سے چناؤ کرانی کی مانگ کی ہے اسرائیلی غازہ سمیت ان کی دھرتی میں ہو رہے قتل عام کے لیے سیدھے طور پر نیتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر نیتن یاہو نے سمجھداری دکھائی ہوتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا دلی میں ویدھان سبح چناؤں سے پہلے آم آدمی پارٹی کو تگرہ جھٹکا لگا ہے آم آدمی پارٹی کے پانچ پارشد بھاچپا میں شامل ہو گئے ہیں آم آدمی پارٹی کے پارشد ممتہ پون پون سہراؤت سچین منجو نرمل اور سگندہ بیدھوڑی نے دلی بھاچپا دکھ ویرین سچ دیوہ اور بھاچپا نیتا رامویر سنگھ بیدھوڑی کی موجودگی میں بھاچپا کی صدد سے تعلی ماتھورا کے بھاچپا ویدھائک دوارہ مائیواتی پر کی گئی ٹپنی کے بعد سیاست گرماتی نظر آ رہی ہے ایک دن پہلے ہی سپا پموخ اخلیش شیادب نے مائیواتی کے پکش میں بولتے ہوئے بھاچپا پر جم کر پڑھار کیا بسپا نے بھی اخلیش کے بیان کا سمرتن کرتے ہوئے بھاچپا کو گھیڑا پکش ویپکش کے اس ویواد میں اب یوگی سرکار کے منطری اوم پرکاش راجبھر نے بھی انٹری کر دی ہے اوم پرکاش راجبھر نے سپا اور کانگریس پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بھاچپا نے دلیتوں اور پچھروں کو نیتاؤں کو بڑا لیڈر بنایا ہے لیکن سپا بسپا اور کانگریس میں تو صرف لوڈر بنائے جاتے ہیں ان پارٹیوں نے کبھی کسی کو لیڈر نہیں بنایا کیندر منطری اور حاجی پور لوگ سباز سانسا چراغ پاسپاان کو پارٹی راشترے کارکارنی کے بیٹھک میں دوبارہ لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس کا راشترے ادھک چنا گیا ہے یہ بیٹھک جھارکن کی رازدھانی راچی میں آیوجیت ہوئی تھی اس موقعے پر لوچپا کے اور سے شوشل میڈیا پر پوشت کر کہا گیا ہے کہ پارٹی کو آپ کے کشل نیترد پر پورن بھڑوسا ہے ساتھی پارٹی آپ کے مارک درشن میں ایک نئی اوچائی حاصل کرے گی پردھان منطری نرین موڈی کی اگوائی میں تیسری بار ستہ میں آئی انڈی ایس سرکار نے بڑا اعلان کر دیا ہے موڈی سرکار کے کیندرے منطری منڈل نے یو پی ایس کے تحت سرکاری کرمچاریوں کے لیے مل ویتن یعنی بیسک سیلری کا پچاس پرتشت پینشن کے روپ میں سنشت کرنے کو منصوری دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری کرمچاری کی جتنی آخری بیسک سیلری ہوگی شرطوں کے ساتھ اس کا پچاس فیسدی پینشن کے روپ میں ملے گا مہراش کے اپمک منطری اور انسی پی پر مخجید پوار نے لڑکیوں کا یون اتپرن کرنے والوں پر بے حد سخت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی ہماری لڑکیوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں قانون کا ایسا غصہ دکھانا چاہیے تاکہ وہ ایسا کرنے کے بارے میں دوسرا سوچ بھی نہ سکے پوار نے کہا ہے کہ اگر میری بھاشا میں سے کہیں تو میں کہوں گا کہ انہیں نپنشک بنا دینا چاہیے تب ہی وہ ایسا آپ رات فر نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جانا چاہیے کینر گرہمنتی امیشان شریفار کو کہا ہے کہ نقسلیوں سے لڑائی آخری چرن میں ہیں اور یدیوے اپنا راستہ نہیں بدلتے ہیں تو انتیم پر ہار ہوگا اور ہم دیش کو مارچ دوہزار چھبیس تک نقسل سمسیہ سے مکت کر لیں گے یہ بات انہوں نے چھتیزگر کی رازدھانی رائیپور میں نقسل پروہاویت راجیو کی انتر راجی سمیچھا بیٹھک کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہی آرجیکر ماملے کو لے کر ممتا سرکار پہلے سے ہی کٹ گھڑے میں اب کولکتہ کے ایک دوسرے میڈیکل کالیج میں ممتا بنر جی کی پارٹی ٹی ایم سی پر سنگین آروپ لگے ہیں کولکتہ میڈیکل کالیج اور اسپطال کے ایک چھاترہ نے دعویٰ کیا کہ اسے پشتیم منگال میں ستارور پارٹی ٹی ایم سی کو جوئن کرنے کے لئے دباؤ بنایا گیا چھاترہ نے اپنے آروپوں کے گھیرے میں چار پروفیسوروں اور کالیج کے دین کو بھی لیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھاترہ کے شکایت پر میڈیکل کالیج کے دین کو ہٹا دیا گیا ہے راشٹویاپی جاتیگر جنگلنا کی مانگ کو لے کر دباؤ بناتے ہوئے کاؤنگریس نیتا راہل گاندھی نے شنیوار کو کہا ہے کہ دلیت آدیواسی یا او بی سی سمودائے سے کوئی بھی مہیلا میس انڈیا سوندھے پرتی یوگتہ کے لئے چینیت نہیں ہوئی ہے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انہوں نے میس انڈیا کے لسٹ دیکھی لیکن اس میں دلیت آدیواسی یا او بی سی کی کوئی مہیلا نہیں تھی انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا میں آپ کو دکھے گا کہ وہ بولیوٹ کی بات کریں گے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہے